تو بھار بھاری بھاری کا مطلب تو وہ خود ہیں ارہ بھاری تو تم لوگ ہو نرمانہ سیر کے داؤں میں لوکل اور دوسری بات بھاری بھاری نہیں بھاری ہم اپنے تن سے من سے دماغ سے اور اپنے کرموں سے بھاری ہیں بھاری ایکیوز من ہے کوڑنے اور ایک لاکھ روپے کی مچھل کے بے زماند پہ ہے انیلار یہ بھی ہے نوراگار یہ بھی رمیس آریے بھی نوراگار یہ بھی پیس کولیج رو تک ہے کیا یہ رمیس مکندی لار کا وہاں ڈیلیگیٹ ہے کہ نہیں اس کا کیا کام ہے وہاں بتاو آپ میرا جواب دو میں اگر گوڑ برامن سرستہ کا میں پلکو پردان آرمان جوں وہ اپنا اپنا طریقہ ہے نوین جی سب سے پہلے آپ کے نیو چینل کا میں دھنیواد کرتا ہوں اور آپ کے جو درستہ کے ان کا بھی دھنیواد کرتا ہوں آج کا پریس کونفرنس کا ایک ماہ ترودے سے ہے بن نرباد روپ سے آریے سکشن سنسلائیں چلیں گی چلتی رہی ہیں کل ڈائریکٹر مہدیہ کا ایک آدیس آیا ہے ستائیس چیار تیس کی ڈیٹ میں انہوں نے اس کو ڈالے ہوا ہے بھئی کہتے بھی اب ایڈیڈ سکول نہیں آنے آنے کے اندر کوئی بھی رہے ہاں یہی بات ہم پہلے کہتے تھے بھی ایڈیڈ سکول تو کوئی ہے ہی نہیں انیڈیڈ ہے انیڈیڈ کو ریکمینڈے ایس ایم سی کو زورت نہیں انہی کا لیٹر ہے یہ دکھانہ تھا آپ کو اور کچھ اناریے لوں گے ڈائریکٹر کی طرف سے ڈائریکٹر سکنڈری ایڈیوکیشن ہے یہ لے ایڈیڈ نہیں رہا یا تو پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ ہے پرائیویٹ ہے گورنمنٹ ہے اور ایس ایم سی جو بڑھتی ہے گورنمنٹ بڑھتی ہے پرائیویٹ سکول کی ایس ایم سی کو زورت ہے ایسا ہے انہوں نے ایک کانفرینس کریس جس کانفرینس میں انہوں نے کوئی سباتے رکھتی ہے آپ کو کی جو سنسٹ ہے انہوں کی خلافی کو سباتے آئی تھی کہ اپرویویٹ تو ہمیں مل گئی ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اپرویویٹ کو مل گئی ہے سنچالن کرنے کی لیکن پتہ نہیں کس کارن سے کس کے دباؤ میں ہمیں تو پردان جی اس میں کیا کتنی سچائی ہے کہ اپرویویٹ ان کے پاس ہے یا پھر آپ کے پاس اپرویویٹ ہے کیا کچھ ہے اس کے بارے میں ایسا ہے جی نوین جی جو آپ بات کرنے میں کر رہے ہو وہ میں سمجھ گیا اپرویویٹ ان کی سوسائیٹی جو ہے نا جہاں وہ رن کرتے ہیں جہاں ان کی لینڈ ہے وہ وہاں کر رہے ہیں جاتے یہ جو سنسطہ ہے اور یہ سکشن سنسطہ ہیں یہ سبا کی تو زمین ہے سبا ہی اس کو سنسطہ لیت کرتے لیے ضرور سے اب جو کہتا ہے بھئی ہمارے کو اپرویویٹ مل گئی اپرویویٹ لے لی ان کی سنسطہ کو ملی ہے لے لو اپس جائن کا سکول ہوگا جوارو پبلک سون جائن بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں وہاں کر لے اپنا سکول کھول لو یہ تو آریا سکشن سنسطہ ہوگا ہم بیٹھے پریس کنفرنس کرنا کر رہے ہیں نا تو اس میں کوئی بھاری کوئی آدمی ہے سب لوکل نرمانہ کے ہیں سوریدر نکھا جی ہیں استیز دھتروار ہے تیج پال جی ہیں میں ہوں آریہ کنیا معاویدہ لے کے پردھان ہے سوریدر میتل جی وہ بھی ہیں ایم ڈین سکول کو پہلے بھی دے سکتا ہوں یہ نروانہ سیویل کوڑنے عروب تیہ کر کے ایک لاکھ مچھل کے پر زمانت پہ یعنی کہ کل ہم نے جو کوشن پوچھا تھا ان پہ کی آپ پر ایک چیار سو بیس کا پٹے نام کرنے کا ایک کیس چل ہوگا ہے جس کے کھانا آپ بیل پر بھی آتے ہیں لیکن انہیں نے سابطہ پر منع کر جائے تب ہی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ایکیوز من ہے کوڑنے اور ایک لاکھ روپے کی مچھل کے بے زمانت پہ ہے انیلاریہ بھی ہے نوراگاریہ بھی ہمیں ساریہ بھی نوراگاریہ بھی اب باری اندر جیت کی ہے یعنی کہ ان کو ایکیوز مان کر عروب تیہ آروب تیہ ہو چکے ہیں جی یہ بیل پہ ہے بیل پونٹ دیکھ لو آپ یہ سرٹیوائیڈ کتنا مکل پر ایک لاکھ روپے کی مچھل کے بے زمانت پہ ہے اور یہ پٹہ نامہ جو ہے نا انہوں نے آپ اونر بن کے کر دیا بھئی تیرے نام ایک زمینی تو بھئی ستیش بات ہے کھیت میرا نہیں میں چکتے پہ کس رہ دی دیوں وہ اس نے بلکل بلکل یہ تو اناریہ لوگ ہیں جو بھاری 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 ارہ بھاری تو تم لوگ ہو نروانہ سہر کے داؤں میں لوکل اور دوسری بات بھاری بھاری نہیں بھاری ہم اپنے تن سے من سے دماغ سے اور اپنے کرموں سے بھاری ہیں کیونکہ ہم آریہ سمات کے نیم کی پالنا کرتے ہیں انہوں نے کبھی پالنا نہیں کی اس لئے بھاری اور بھاری کا اس کو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے ہماری تینوں سنسطھائیں لوکل منیجمنٹ چلاتی ہے صرف ایک وہ ہے ہمارا جو ہیڈ آفیس ہے وہ آریہ پرتینلی سبہ ہریانہ کا جو مین آفیس سنچالن کرتا ہے جو وہ روتک کی اندر ستیت ہے اس لئے کہتے ہیں روتک کے ارے باتا بھی میں روتک پیدا ہویا ہوں کوئی اور روتک کونسا سنسطھا کا سنچالن وہاں سے ہوتھا ہے ناروڑ میں ندھرگڑ کی کوئے ہوگی فرید آباد کی ہوگی پرشتر کی ہوگی سنچالن تو ایک ہی جگہ سے کریں گے وہ اپنے آپ کو اس سمپتی کو اڑپنے کے لئے کہتے تھے شاید آپ کو یاد ہوگا ایک بار انہوں نے بولے وہ یہاں پلاٹ کٹیں گے وہ ان کی منصدر سکتی ہے سکول ویسے ہی چل رہا ہے جب کرونا کال جب روتک واری بنیزمنٹ نے ہمیں ممنونت کر کے بیجا تو پچی پرسنٹ تن خاہ ٹیٹروں کی کاٹی ہوئی تھی انہوں نے وہ ہم نے دینے کا کام کیا کیس کا کیس اس انیلاریہ نے وکیل کی فیسدرنے میں بڑی تک پرتہ دکھائی ہے اس نے کیسلیومنٹ کی سارے سارے ٹھارہ لاغر پر چیار آدمی میاں سنگندہ بھل بزی اور وہ آگے سکول میں چیلنج کرو سب کی پیسے دیا ہم نے انہوں نے کبھی بھی اپنے جو ٹیچر رہے ہیں چاہے وہ سیوہ نیورت بھی ہو چکے ہم نے ان کا بھی مان سمان کیا گروہ کا اگر مان سمان نہیں کریں تو ہمارے سے نیچ آدمی کوئی نہیں ہم نے ایک اور بات بولے گئی تھی ہم نے ایک کوشن پوچھا گا ہم سے ہاں وہ ہمارے پروچوں نے دی ہوئی تھا اور اس لیے انہوں نے ڈیلیگیٹ کے طور پر لوگ کل آنکھوں کو رکھا گیا تھا جیسے ہمیں سلسطہ کو رکھا گیا تھا اس کے بعد جب ان کو لگا کی گڑھ بڑھ کر رہی ہے سلسطہ ڈیلیگیٹ کے طور پر تو انہوں نے چندراند پردان جی کی ایک ٹیم کو ممت کیا چالن دے دیا تو ایسے میں ہم نے یہ بات کچھ ہی تو انہوں نے کہہ دیا کی ایک بات بتاؤ روتک والے لوگوں کا یہاں پر چاہ لینا ہے وہ یہاں پر ان کی زمین کیسے ہوگی ایسا ہے تو آپ نے ویڈیو دیکھتی بھی ہوگی جیسے میں آج آپ کو ایک بات بتانا ساتھا ہوں ویس کولیج روتک ہے کیا یہ رمیس مکندی لالکا ہمارے ڈیلیگیٹ ہے کہ نہیں اس کا کیا کام ہے ہمارے بتاؤ آپ میرا جواب دو میں اگر گوڑ برامن سنستہ کا وہ اپنا اپنا طریقہ ہے روتک جو سنستہ ہے وہ سنستہ آریے سماز کا مین آفیس ہے دینم مٹ روتک آل ہریانہ کے جتنے کولیج جتنے آریے سماز ہیں جتنے گروپلز ہیں سب کا سنسال ان وہ کرتی ہے اگر میں ہی کہنے لیکھ جو میں تو اس کو مانتا ہے نہیں نہ مانو اس کے ماننے نہ ماننے سے بھئی ہاں اگر امیل آرہی ہے کی یا اس کے باپ کی یا اس کے دادے کی دیکھو وہ بجرگ آدمی کوئی بھی ممان سمان کرتا ہوں لیکن وہ ہمیں لے کے ڈوکمنٹ دکھا دو چلو ایسٹیم کے پاس دی سی اپاس پائیٹ مو دے پاس چلو دکھاؤ ہم کیوں نہیں ماننے کے بات کو وہ تو ایک فرم سوسائیٹی بنا کے فرضی دستاویز تیار کر کے فرضی ریلیجیٹ تیار کر کے اس پروپرٹی کو اپنا وہ چاہتے ہیں جس کا دعوام کرتے ہیں بھئی اگر یہ ہمارے ڈوکمنٹ نہ ہوتے ہمارے نام نہ ہوتے یا یہ پرتیلی سبا پارٹی ہے اس کے اندر انیلاری پارٹی ہے نوراگاریا کیا مطلب ہے اگر ان کی لینڈ ہوتی تو کیوں ہیں ایکیوزٹ ماننے ذاتے اب یہ بتاؤ اور تیسری بار جو ریلیج جو انہوں نے وہ کریا ہے اپروو لیایا ہے ڈائریکٹرم ہوتے ہو بائی ان پرسن اس کو بلال بلانے کا پرسن پیس ہونا پڑے گا ڈائریکٹرم ہوتے ہو کوئی بھی اپرووال یہ پاس سنو دیکھو ہر آدمی کا فنڈامنٹل آئیٹ ہے کوئی کچھ بھی کرے نہ کری انہوں نے یہ بارہ نوت دوزار تیرہ کو ڈبل بینچ کا فیصلہ آیا تھا مانیہ سنجے کیسن کول جی اور جسریس مسیح صاحب کا اس کے اندر بلکل صاف سبدوں میں لکھا ہے بھی آریہ پرتینی سباہ رہنا روتک دوارہ منونت کیے جائیں گے الیکشن کرانے کی پارٹ بوٹی کا کوئی زورت نہیں ہے الیکشن ہوتا ہے مین سباہ کا میں کل جی ہوں میں ممبر ہوں روتک آریہ پرتینی سباہ کا میں کل جی ہوں میں ممبر ہوں وہ الیکٹڈ ہوں میں وہاں نروانہ الیکشن کرانے کوئی نومنیٹ کر کے بیشتے ہیں ان کو بھی تو نومنیٹ کر کے بیشتے تھے جب یہ ایسا ہے نمک حرام نہیں کرنا کسے کون میں تاثیر ہوگی جو آریہ ہیں اناریہ لوگ بھی یہ بکتے ہیں بھاری تک اناریہ لوگ جن کو آریہ سماج کے نیم نہیں پتا اس کو دس نیم ایک پریس کونپنس میں ایک اور بیٹھے تھے جو ریٹائیڈل جا پکے ان کو پتا ہے جن کیا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ یہ ماننے ہائی کورٹ کے اس کا عدیش ہے یہ ان کو ان پرسن بلا لیا بھئی آپ نے ان کی وائلنس کی ہے کنٹیمٹ آف کورٹ ہے ہاں ایک اور پرسن جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپروپل دے دی گئی ہے لیکن خود حدیقاریوں کی ناکامی گئے یا پھر کسی کا دباؤ کریں نا 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 یہ بلکل قانونی فیکٹ ہے میں نے جواب کو تکھے دیئے بلکل فیکٹ ہائی کورٹ کا آرڈر منسن کیا میں نے سیویل کورٹ کا کیا ہے اور یہ ڈائریکٹر مودے کا دیا ہے جب پرائیویٹ سکول ہیں ان کو ایس ایم سی کو جورت نہیں ہے سرکاری بدلیں بناتے ہیں سیم سی سرکار بناتی ہے سر بنس کو بھی لیتے ہیں ان کو بھی لیتے ہیں یہ اناریہ لوگ تو ان کو پتہ تو ہے نہیں کسی بات کا دوزہ ڈھارہ میں نے ایڈیڈ ہو گئے تھے اس کو لیے پہلے ایڈ ملتی تھی کہاں جی ایک بڑی بار ہے مان لیجیے کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے میں چاہتا ہے آپ کیا کرنا چاہو کورٹ کے فیصلے کورٹ کا ہیں ان کے پاس ساری چیزیں بھولتے ہیں جائیں کورٹ میں پتہ لگے ان کو انہوں نے سوائے گبن کے سنستہ پر پوزیشن قبضہ کرنے کی نیت سے ان کے ہر دعوے فیل ہو چکے ہیں میں ماننے ہیں اپایت موڈیا کو پہلے محمول علم دیکھ آیا تھا چیار پاس میں پہلے میں نے ان کو بتایا بھی یہ ایسے ایسے بات وہ ایکیوزڈ ہیں جو آدمی آپ کو یہ اپروول کی دکھاتے ہیں وہ ایکیوزڈ ہیں وہ زمین کو ڈپنا چاہتے ہیں تو انہوں نے آسوست کیا مجھے زمین کی ویریفائی کرا دیا کوئی دکھت نہیں ہاں بلکل دور کا دکھتا ہے دو ادھکاری بیچ میں ان کو وہ کر رہا ہے نا اس کے خلاف بھی کاروائی کرنے کی جائے گی نہیں ادھکاری کے خلاف ایک بات کا جو آپ دیو جو خود دوسری ہو دے رہا ہے تو میں سنچال کرنا ہے کیوں نہیں دیا جائے دیکھو سنچال وہ وہی کریں گے جاؤں کی لینڈ ہوگی اگر انہی لاریہ کے پریوار کی ایک بینجل زمین اس میں ہو کون روک دے گا اس کو بڑھنے سے کوڈ میں چلے جائے گا اگر اس کی نام ہو بھی دو ایک بھرجی فرم سوسائیٹی بنا کے کب جاگنے ہی نہیں اتاہا ہوگا وہ تو نہیں ہوں نہیں ہوں کانونی فیکٹ ہے اگر کانونی فیکٹ نہیں ہوتا تو ہر یہ پرتنی سبا پارٹی ہے اس کے نام زمین ہوتی تو اس کے کلاب چیر سو بھی سنتی اس کا وارنٹین ہی ہوتا ہے ایک لاکھ کا بیل بونڈ کیوں مریا اس نے کیوں اس کے اس نے کوڑ گندر سرنٹ کیا بتاؤ میں تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں داخلے جو نرباد روپ سے چلیں گے کوئی کسی پرکار کی دکت نہیں ہے یہ جو بولتے ہیں نا دیکھو شانتی پھر یہ ہے آری ایس ماز کا پہلا نیم جو ہے نا ستیا بولنا وہ ایک بھی بات سکتے نہیں بول رہے ایسا کیا کا ویروت کرنا تیار کرنا ٹھیک ہے نا جی وہ ان باتوں کو نہیں ماننے والے کیونکہ ان کے جو مو ہے نا خون لگیا ہوا ہے وہ لوگ اس طرح کی کئی جگہ پریکٹیس کر چکے ہیں بھئی اس سنسطح میں اگر آپ کی ملکیت ہے تو آپ ایجے انہوں جاؤ بیٹھو کورٹ میں جاؤ وہ کہتے ہیں نا سوسائیٹی کا فنڈن نہیں ڈیوز کریا مہرشی دن پبلک سکول کا پیسہ مہرشی دن شکشہ سمیتی کے نام کنوٹ گرہ دیا جب کی آ رہی ہے پرتینی سوار یہاں نا کا ہے سارا صدہ تینوں سکول وہ پھر بھی وہاں ٹرانسپر کر گئے وہ بولتے بھی ہم تو کلین سیٹ ہے کوڑنا پتہ لگیں گے نا ان کو سب کو جب پارٹی بائی نے پارٹی بن کے آئیں گے اگلا قدم کیا رہے گا بڑھا اگلیا آپ کا میں لوگوں بخشنے والا نہیں ہوئی شدی تریہا آکے کوڑ میں ان کے خلاف چیرسو بسی کا گھبن کا سارے مقدمیں ڈالیں گے ایک مقدمیں بھی ان کو چھوڑنے والا ہے کانونی روپ سے ہم لڑائی لڑیں گے میرا مقصد تو بھائی جی میں تو یہ کہتا ہوں گریب بچے جو آئیں گے یا جو بھی سمانے بچے ہیں آج ہمارے تینوں سکشن سنستاؤں کا ہماری آریہ کنیا مہاویدہ لے گی لڑکی آئی ہے چیار سو نبی نمبر لے گئی پانسو میں سے آریہ کنیا مہاویدہ لے گئی وہ مرے خیال اپنے تینوں سکول میں سب سے اوپر ہے میٹلی کلاس میں تو بڑا گروہ کا بشاہ ہے ایم ڈین سکول میں بھی ہماری کافی میریٹیاں ہیں بچے اس میں پوزیسن میں آئے ہیں اور یہ بوائیز میں بھی ہمارے بچے پوزیسن میں آئے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے نیروباد روپ سے جو سکول چل رہے ہیں ان پہ روک لگانے ہی مند سے ان کی برگلانے ہی کوسیس ہے ہمارے قسمانی ایسد سے ہمارے منڈی سے ہمارے پریوار کے لوگ ہیں یوگیس کمار سن افسری راز کمار ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے کرونا کال میں ان اناریہ نے اس انیل اناریہ نے اس کا نام کی بھی پرپوزل جو پروول میں ڈال رکھی ہے یہ ستیا پیت کہاں سے ہے جو اکیس نمبر کی اس کی وہ ہے یوگیس سن افسری راز کمار یہ آدمی بالکل اناریہ ہے یہ تو کسی کے بینیفٹ کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہے جس کا سرگواس ہو گیا جو پرماتما ان میں لین ہو گئے ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی تھے ان کے لئے بھی ان کے ایسی مان سکتا ہے صرف ایک قبضہ کنا پوزیسن کنا جو ہم کسی بھی قیمت لو نہیں نہیں دیں گے ساپ ساپ مقصد ہے بھائی آریا پر تینیزہ بہاری آنا ہوں گا رہے تینوں ویدالیا سچار روپ سے چل رہے ہیں کسی پرکار کی بھی کوئی کمینی ہے بلکل سچار روپ سمیں پر تنخواہ جانا لگ رہی ہے ان کی طرح تھوڑی ہے کرونا کال میں پچی پرسینٹ کا ایٹ گار ہو کر کے پہلے بھی انہوں نے اس بات کا گبن گیا تھا جو دان پیٹی تھی وہ بھی یہ گبن کر کے جس میں کافی کچھ ہیں سچار لیکن میں آپ تو زیادہ تو کہتا نہیں میں نے آپ کو یہ پرسوت کر دی ہے تینوں ڈوکمنٹ یہ ستیا پیچھ ہیں اوریجنل کوپی ہیں یہ آپ کو سوپ رہا ہوں اگر وہ سچائی پہ ہیں وہ کورٹ میں جائے ہیں مارکلاب جیسے ہم کورٹ میں گئے ہیں اگر وہ سچے ہیں کورٹ میں جائے ہیں مارکلاب کانونی تو جب نڑیں گے جب ان کے پاس کچھ ہو ایک فرم سوسائٹی بنانے کے بعد میں میرے گھر پہ اگر آپ کہہ دیوں میں نے فرم سوسائٹی بنائے دیا ہے یہ تو مکان میرا ہے یہ تھوڑی کوئی پوزیبلٹی ہے ہاں آپ نے مول لے رکھیے زمین آپ آؤ وہاں اب گورپ پوبلک سکول میں میٹنگ کریں وہ کر لیو ہم نے کیا اوبجیکشن ہے آخر میں پردان جی یہ جو گمہ سان ہے آپ کی کوئی گمہ سان نہیں ہے کوئی گمہ سان نہیں ہے کوئی گمہ سان نہیں ہے کوئی ویعبدان نہیں ہے تینوں ویدالیہ سوسار روپ سے چلیں گے تینوں ویدالیہ لوکل سنچالنس میں تھی ہی کرتی ہے آریہ سماز پورا آریہ وید پرچار کی اور اگرسر ہے چھار پانچ دنوں سے مارا وید پرچار رکھ جانے لگ رہے ہیں آز کل پارک میں بھی گیا تھا صبح ساڑھے پانچ میاں سنگھ زیاری ہے جو ان کے ساتھ ذاتیں ہیں اور ساتھ میں تینوں ویدالیہ میں ہمارے بچوں کو تاکہ پریڑت کیا جائے آؤ لوٹیں وید کی ہو ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے ستے کی ستے میں ہو جیتے بھارت ماتا کی جیہ ہو اور وید کی جوتی زلطی رہے آریہ سماز امر رہے امر رہے